اگر پرہیز نہ کیا لے تو وہ روح کو کھا رہا دیں جسم کھایا لے تو خیر ہے لیکن اگر روح کھا نہیں جائے کیونکہ اللہ بھی نراز ہوتا اس کا رسول بھی نراز ہوتا ہے ان مماریوں سے بچنا ان کی نشان دہی کرنا ہے لیکن ایک ڈاکر ایس کے پاس جاتے ہیں تو تمہاری مماری کی نشان دہی کرتا ہے تمہیں یہ تقریف ہے اس لیے تمہیں یہ ہو رہا ہے کہ تمہیں صرف ٹیسٹا ہوتا ہے اس کے لیے گولی دیتا ہے اور وہ انجنکشن لگاتا ہے اسی طرح جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر روح کو یہ تقریف ہو تو سمجھو تمہیں یہ بیماری رکھ چکی ہے اگر یہ تقریف ہے تو تمہیں یہ بیماری رکھ چکی ہے تو اس کا الہار یہ ہے تو آج منہ جو موضوع جنا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سچ بولتی کا حکم دیا سبحان اللہ اور سچائی بہت بڑی نعمت ہے سچائی بہت بڑی نعمت ہے قرآن پاہ نے اللہ تعالیٰ نے امان والوں کے جو صفات میں رکھیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمایا ہے وَالصَّدِقِنَا وَالصَّدِقَا یعنی کور روح بھی جنت میں جائیں گے جو سچ بولنے والے مبارد ہیں اور سچ بولنے والے بارد ہیں سبحان اللہ انسان کو سچائی انسان میں سچائی کا ہونا یہ بہت بڑا کمال اور خوبی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْصَدَقُنْدَا لَقَانَ حَيِّدَنَهُنْ اگر وہ اللہ کی باردہ میں اللہ کے لئے سچ بولتے تو یہ ان کی بہتر ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ایک نشانی بھی بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ تمہارے پاس امان بھی ہو اگرچہ تمہارے پاس تقویٰ بھی ہو لیکن کیا ہے یا ایوہ اللہ احمد تقل اللہ اے امان والے اے احمد صدرت رو وَقُونُمَا ثَادِقِينَ اور میرے ایسے بندوں کے پاس بیٹھا کرو تو سچ بولتے ہیں یہ سچ بولنا بلائق کی نشانی ہے سچ بولنا یہ بلائق کی نشانی ہے آئیں ہم اس خوبی کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھیں ہر خوبی کے مقابلے میں دورائی ہے اللہ تعالی نے شروع سے یہ خیر اور شر کا مقابلہ یہ حسین اور یزید کا مقابلہ حاضر اور شیطان کا مقابلہ حضر اور درون کا مقابلہ یہ سلسلہ چلتا آیا ہے چل رہا ہے چلتا رہے لیکن کاملہ وہی لوگ ہوئے ہیں جو اللہ اس کے رسول پر چلے ہیں انہوں نے اپنے منت مقابل کو مار بھی دیا ہے انہوں نے اپنے روم کو تازہ بھی رکھا ہے انہوں نے اس برائیوں کا مقابلہ بھی کیا ہے اور دنیا سے کاملہ یاد و کاملہ ہو کر ہی گئے ہیں تو وہ فرمایا کہ وہ اپنے منت مقابلہ سچائی اس کا مقابلہ اس کے منت مقابلہ بیماری ہے جوٹ بول سچ بولوگے تو اللہ باقی فرمایا تمہارے روح کو براہ کرنے گی تمہارے مشسائے اور مشکلیں دور ہو جائیں گی تو کیا درہیں سوچ جو سے ہی سچی اچھا ہے ایک جوٹ ایک سچ کچھ باننے کے لیے منتر کہیں جوٹ بول دیتا ہے لیکن اگر پہلا سچ کی بول دیا جائے تو انسان کہیں جوٹ بچ جاتا ہے تو فرمایا کہ اس کے مقابلہ جوٹ آتا ہے فرمایا جوٹ سے بچ جاؤ جوٹ سے بچ جاؤ سچائی کو اختیار کرو اور میرے سچے بلدوں سے ساتھ بچ جاؤ آئیں آقا کریم صلی اللہ عزیز وآلہ وسلم نے سچ کے بارے میں کیا اکشان سمائے ہیں اللہ باپ حضور نے سمائے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اب یہ جو راوی ہوتا ہے نا اور تو ایسا علمی بات بھی یعنی جو حضور کی بات سن کے ہم تک پہنچاتا ہے اس سے راوی کہتے ہیں راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود اور روایت جو کرنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود کی شان یہ ہے کہ حضور نے ان سے بھی کخاف ہمارے مرسے قرآن پاک سنو مرسے قرآن پاک سنو کیونے میں یاد صلی اللہ آپ کا تو قرآن پاک اترتا ہے اور مہیں آپ سے قرآن پاک سنو صرف میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو سنانا صرف رجلہ قرآن پاک سنانا یہ جو سندت مصطفیہ اور حضرت عبای بن کام رضی اللہ یہ زونوں پڑے پائے ایک کاری تھے تو عبای بن کام ان کو فرمایا عبای بن کام تو مجھے قرآن پاک سناؤ فرمایا یاد صلی اللہ آپ کو میں قرآن پاک سناؤ جن پر قرآن پاک اترتا ہے فرمایا ہاں میرا بھی چیز چاہتا ہے کہ جو چیز مجھ پر اترتی ہیں سنو یہ شان ہے عبداللہ یاد صلی اللہ سبحانہ تین چار عبداللہ یہاں حضور کے صحابہ میں یہ بڑے مشہور ہیں حضرت عبداللہ میں عمر یہ حضور ملیفرور کے ساتھ زادے بڑے فقی تھے حضرت عبداللہ میں زبیل یہ بڑے بہادر حضرت عبداللہ میں مسعود یہ قاری تھے اور حضرت عبداللہ میں عباس یہ مفسر تھے یہ مفسر تھے اور بارہ تیرہ سال سمر میں انہوں نے تفسیر بکلیفی سکتا ہے یہ قرآن پاک اور حضور نے ان کے لئے دعا فرمائی تھی کہ اللہ ان کو دین کا دین کی فقہ دارا حضرت اللہ علیہ السلام کی تفسیر ابن عباس بھی ہے یہ چار عبداللہ بڑے مشہور ہیں تو حضرت اللہ علیہ السلام کے لئے اپنے مسجد روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان الصدقات یاہدی اعلی فرمایا کہ سچ بولنا یہ انسان کو نیکی کی طرف لے جانتا ہے بلائی کی طرف لے جانتا ہے خیر کی طرف لے جانتا ہے حضور نے فرمایا یہ انسان کو خیر بلائی کی طرف لے جاتا ہے اور کیا ہے اور یہ جو روح بلائی ہے سبحان اللہ سچ بلائی کی طرف دے گیا اور بلائی جنب کی طرف لے گی فرمایا 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 جو مندر سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاں صدیق کا نام دیتا ہے اس کا ہاں صدیق کی ملکی پہ رہتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے چار ہی حسنی ہیں جن پر اپنا انام فرمایا ہے کون سے ہمیں نبیجینا وصدیقینا وشہدائی وصالحین بیرہ جن چار بندوں پر ارام ہے پہلے انبیاء ہے دوسرے صدیقین ہیں پھر صلحہ ہے پھر شہدائی ہیں تو نبیوں کے بعد جن کا مقام آتا ہے وہ صدیقوں کا آتا ہے فرمایا جو سچ بولتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنت میرے جاتے ہیں اور جنت میں اس کا نام کیا ہوگا صدیق سچ بولنے والے ہیں کیا بولنے والے ہیں سچ بولنے والے ہیں ملے یہاں ایک بڑا ہمسل جبلہ یاد آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یارکار کو صدیق کا لقب دیا ہے کہ آپ تصدیق فرمانے والے ہیں سچ بولنے والے ہیں ہمارے بہت بڑے مشہور علامہ حضرت سعید امن مجدی صاحب اللہ تعالیٰ کی مرکت مرکت طور رحمت نے فرمایا ہے ایک دفعہ وہ شانس کی کہ کوئی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے تھے تو انہیں ایک بڑا خوبصور جملہ اچھا فرمایا حضور زیادہ مردود شریف فرمایا اور میں حضور فقر صدیق کے ساتھ اس نیفل میں بیٹھا تھا تو جمادی اچھانی کی اگلہ مہینہ جو ہے یہ یوم صدیق کے حوالے سے منایا جاتا ہے بائی جمادی اچھانی تو انہوں نے فرمایا کہ ایک لفظ ہے صدیق سواد پر زبر ہوتا ہے اور ایک کو تہن صدیق سواد کے لیجے زیر ہوتی ہے فرمایا اگر سواد پر زبر ہو تو مانا آتا ہے دوست اور اگر سواد کے لیجے زیر ہو تو مانا آتا ہے اس کے مو سے کبھی جوٹنا نہیں ہے فرمایا حضور نے صدیق کا لکبی دیا اور صدیق کا لکبی دیا سبحان اللہ بندے کو مختلف ناموں سے بلائے ہیں تو فرمایا وَإِنَّ الْقِزْوَى يَحْدِهِ الْفُجُورِ بے شکل ہو یہ جوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے جوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے فَإِنَّ الْفُجُورَ يَحْدِهِ الْنَا اور جو گناہ ہے بندے کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے وَإِنَّ الْبَجَوَى يَقْزِوَى حَتَّى يُمْتَوَى يَحْدِهِ الْقِزَابَ فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے ہاں قزاب لکھ دیتے ہیں بات بات پر جوٹ بات بات پر جوٹ کبھی ایسا ہوا قسم اٹھا کے بھی جوٹ کبھی گوھر کیا کہیں آج ہم نے کتنے سچ بولے گوھر کیا کہیں آج ہم نے کتنے جوٹ بولے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی روح کو خکرہ کر دیتی ہیں اور ختم کر دیتی ہیں سچ بولیں اچھا ہے کچھ بھی ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ حضور نیمی مسلمان ہوئے تو دیکھئے تربیت کرنا یہ بڑا مشتبہ حضور نے ہمیں تربیت کرنے کا طریقہ سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلواشی پڑا ارض کہ یا رسول اللہ بہت سی مجھ میں برائیاں ہیں مجھے وہ ایک نصیب فرمائے تاکہ زیادہ بول لینا پڑے زیادہ لیکن اگر وہ بندہ قلیب آئے تو اس کو اتنی ذبہ داری ڈالیں کہ وہ برداشت کرنے پہلے دن ہی سارا اسلام اس پر ماخرہ نہ کرتے کہیں وہ باہدگی میں جائے ایک جمعہ ہے اب اس میں ساری باتیں نہیں ہو جائیں تھوڑی تھوڑی خوراق دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا سمجھاتے جائیں تھوڑی تھوڑی بات آگے پہنچاتے جائیں پھر جا کے اس راہ ہوتی ہے ایک دم مسائل وہ روح شہر میں ہوتی ہے آہستہ آہستہ اگر آپ کرتے جائیں رب کو رب اسے لیے کہتے ہیں رب کا معلولتہ ہے جو آہستہ آہستہ آپ نے بندے کی تربیت کرتا ہے کبھی کچھ دکھا کے کبھی کچھ دکھا کے کبھی کچھ جو ہے وہ عطا کر کے کبھی لے کے اسے اسے رب کہتے ہیں وہ بندے کی تربیت کرتا ہے قرآن بات بھی تقریباً تئیس سالوں میں نازل ہوا آہستہ آہستہ تاکہ کہیں بندوق پر بوجھ نہ پڑھ جائے وہ کیسا عظیم ہے حدیث پاک میں آتا ہے صحابی فرماتے ہیں عبیب نے کام نہیں فرمایا آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالی سارے ضروریوں والوں اسمان والوں کو تباہ کر دینا تو ہم اسے ظالم نہیں کہ سکتے کیونکہ اسے سب کچھ بنایا اس نے وہ معایت کیونکہ اس کے باوجود بھی اللہ تعالی نے انسانوں کو بنا کے ان کے لئے نبی اور رسول بیجے کتابیں بیجی نیمتے عطا فرمائیں اور ایسی ایسی نیمت عطا فرمائیں جو ایک سب پڑھ کر ایک ہے پھر بندہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اسے بوش بھی دیتا کتنی اس کی کرم مرانی کتنا اس کا ہم پر خضر ہے وہ کہتا ہے تم یہ کرو یہ کرو نا تم اسے راضی ہو جانتا لیکن اگر وہ مار بھی دے اگر بندہ ساری نمجی پڑھتا پڑھتا رہے نماز روزہ اگر نامی پسے تو ہم اس کی کہہ نہیں سکتے مالک جو ہم نے پڑا پڑایا ہے یہ بھی اس کی توفیق ہے یہ بھی اس کا کرم ہے تو فرمایا کہ یا رسول اللہ دورانہ ہوتا ہے لیکن کوئی ایک نصیب فرمائیں آپ نے فرمایا جوٹ نہیں بولتا جوٹ نہیں بولتا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم بنا کر دی آج کل تو ایسے حکیم میں نہ بلدے وہ حضور کی ذات ہیں اس میں مرس جانا ہے ایک صحابی عظم ہو یا رسول اللہ کوئی مجھے رسیت فرمایا آپ نے فرمایا کہ وہ صحابہ کیا تھا تین بار آپ نے یہ فرمایا کسی کو فرمایا کہ میں والد ہے میں اکرام کیا تھا کبھی کسی کو کوئی مرض ہوتا ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ فرمایا کہ جوٹ نہیں بولتا جوٹ نہیں بولتا اب وہاپر چلے گئے پہلے نشا کرنے کی عادت تھی شراب پینے کی عادت تھی پینے لگی نہ تو کہا کہ اگر میں نے پی لی اور اللہ کے نبی نے پوچھ لیا جوٹ ماروں گا تو بادہ خلافی ہو جائے گی سچ بولوں گا تو حد لگے گی کرو تو کیا کرو اس اندہ ایک ہی حال ہے کہ میں شراب پینے چھوڑ رہا ہوں اب کیا ہوا جو ایک عادت جوہ کے لئے جانے لگے اس نے کہا بات یہ ہے اگر جوٹ بولا تو بادہ خلافی سچ بولا تو صدا ملے گی اسی طرح نماز کے بارے میں دیگر معاملات کے بارے میں خیال آیا حضور کی باردہ میں پہنچے حضور کی باردہ میں پہنچے حضور کی رسول اللہ آپ کی ایک تلحیم میں وہی ساری بڑھائی کو سمجھ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہوا سبحان اللہ ہم بات پر جوٹ کہ گئے ہیں ہم ساتھ والے کمرے میں ہوتے ہیں دوست مون کرتا ہے کہاں ہوتے ہیں کمہ شہر پٹھتا ہے ہنڈی جوٹ بول دیتے ہیں یہ بھی جوٹ بول لے گا اپنے تلکہ دنگیا اس لئے گھوٹ لیا کہیں جوٹ جوٹ ہوتا ہے ایک دفعہ سچ بول دیں آپ کے زمین سے بولی تجاہے گا ایک دفعہ آپ ایسے معاملات کر دیں کہ میں نے سچ بولا ہے اللہ کو بتا ہے اس کے حضور کو بتا ہے تو فرما جوٹ میں بول دیں میں جوٹ میں ساری مرائن کو ختم کر دیا شراب بھی چھوٹ گئی جوا بھی چھوٹ گیا نماز کرنے کی عادت بھی پیدا ہو گئی تو دوستوں سبق یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولا کریں چاہے آپ سے کسی چھوٹے بچے نے سوال کی جائے اس کے ساتھ بھی ساتھ بولیں یہ جو چیزیں ہیں یہ طبیعت پر ہوتی تو مشکل ہیں نصیحت بڑی کروی ہے نصیحت بڑی کروی ہوتی ہے لیکن جس نصیحت اور دوائی میں کرواہت نہ ہو وہ شفاہ نہیں دیتے اب چینی ہر اور آن نہیں آئے گا دوائی ہمیشہ کروی ہوتی ہے نصیحت کی ہمیشہ کروی ہوتی ہے لیکن اس کے فائدے بے شمار ہوتے ہیں انسان کو وہ صحت ادا کر رہتے ہیں پھر حضرت ابھی محمد حسن بن علی بن کو تعالی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یعنی یہ امام حسن وہ روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی سے یہ روایت کو سنا اور انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ سنا یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے سنا اور حضرت علی نے حضور سے سنا رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سیکھ لی ہے اللہ کے نبی سے یہ بات میں نے حفظ کر لی ہے میں نے حفظ کر لی ہے کیا؟ کہ حضرت علی نے فرمایا میرا نقصان ہو جائے گا شک آ جائے کم تک؟ اللہ معلہ محیبو کا جب تک وہ شک دور نہ ہو جائے جب تک وہ شک دور نہ ہو جائے اس چیز کو چھوڑے لکھو جب شک ختم ہو گیا تو اس چیز کو ختم کر لکھو سچ بولنے میں بندے پہ شک کوئی نہیں ہوتا جھوٹ بولنے میں بندے پہ شک ہوتا سچائی شک شبے سے پاک ہے آپ دیکھیں نا ایک بڑا دھار آیا تو دھار والے میں پوچھا کہاں سے آئے اگر آپ بزار سے آئیں لیکن میں بزار سے آیا لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں فلا جگہ سے آیا تو سچ بولنے میں شک ہو گئی جھوٹ بولنے میں شک پیدا ہو جائے پھر وہ فون کرے گا یا کرے گی کہ یہ فلا بندہ وہاں آیا تھا یا نہیں آیا تھا تو اس سے پھر ایک لڑائی جگڑے کا سلسلہ پیدا ہو جائے اب یہی پیدا ہو جاتا ہے آج کل بندہ فون کر رہا ہے اور اگر آپ بندہ کہتا ہے کہ میں فلا جگہ پڑھو وہ لوکیشن دیکھ رہتا ہے کہ فلا جگہ بندہ ہے کہ نہیں ہے تو پہلی بات ہے سچ بولنے میں فلا جگہ پڑھا تو جھوٹ بولنے سے شکوک و شبہات پیدا ہوتی ہیں کہ میرے دوست میں میرے شکوک میں میری بیوی میں میرے ماں نے میرے ساتھ جھوٹ کے بولا تو سچ بولنے فرمایا حضور نے فرمایا حضرت علیہ نے فرمایا میں نے اللہ کے لمحے سے یہ بات سیتنی جب فتح مکہ ہوا یہاں سے یہ واقعہ فتح مکہ ہوا نا تو حضور نے اپنے دس ہزار صحابہ اکرام کو تیار فرمایا اب فرما تیار ہو جاؤ آج اللہ باقیشن میں کامیابیت آر فرمائی ہے اور آج ہمیں کوئی لوکنے والا نہیں ہے تو ایک حضور کے صحابی تھے انہوں نے اپنی کنیزہ کو ایک لکا دیا لکھ کے کہ اس طرح تم پر حملہ ہونے والا ہے تو تم اپنی اپنی تیاری کارلوں کو گھر چھوڑ دے پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا تو جو گریش کے لوگ ہیں بنوحاشم کے لوگ ہیں اپنے قبیلے والوں کو پہلے اطلاع کرنے ہیں وہ صحابی تھے اور اپنی کنیزہ کو ہاتھ دیکھے نا تو مکہ کے ذرے روانہ کر دیا کہ حضور آ رہے ہیں یہ آجا کہیں دائے بھائے ہو جاؤ حملہ ہونے والا ہے کیونکہ پہلے جو لشکر حملہ کرتے تھے وہ بستی کی بستی ہو جار دیتے لیکن حضور کا لشکر جب روانہ ہوتا ہے تو رحمت ہی رحمت ہو جائے سبحانہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نبوت سے پتا چل گیا کہ بھرکہ وہاں چلا گیا غرورت ابھی مکہ نہیں پہنچی رستے نہیں ہیں لیکن حضور نے پتا کہا وسیطیں فرمائی جب جہاد پر جانے نہیں آپ نے فرمایا یہ پہلا درشکر ہے میرا اور تمہارا جو فتح اور کامرانی کے ساتھ مکہ میں داہل ہوگا میری وسیطیں یاد ذکھو کسی ایسے کافر پر ہاتھ نہیں اٹھانا جو تم پر ہاتھ نہ اٹھانا کسی بچے پر کسی عورت پر تم نے تلوار نہیں اٹھانا جو تمہیں دیکھ کر اپنا دروازہ بند کر لے اس کا دروازہ توڑنا ہے اس کی دیوار سلانگنی نہیں اگر کوئی اپنے بودھ خانے میں کوئی اپنے جب جن عبادت کر رہا ہے اسے چھیڑنا نہیں حضرت عباس حضور کے چچا ابو سفیان کو لے کر یہ جو سب مسلمان ہوئے یارسولہ یہ مسلمان ہیں اور یہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں اور یہ کوئی ازاز بھی چاہتے ہیں فرمایا کہ ابو سفیان کے در میں داہل ہو جائے اسے بھی کچھ نہیں چاہتے ہیں اس حضرت عباس حضور کہیں نہ اٹھانے اسلام کو پھلانے کے لیے کہ کسی کو کچھ نہیں کہنا کسی کو کچھ نہیں کوئی بھونا اسی پر تلوار اٹھانی ہے جو تمہارے آگے تلوار تان کر کھڑا ہو جائے لیکن یہاں کیا حال ہے آپ نے دین چاہتے ہیں پہلے واقعہ ساہی والد دیکھا روح کا عمد تھی یہ انسان یہ دین مانے شرح کا نوز ہی ہے کتنی بدردی کے ساتھ ایک مسلمان نے دوسر مسلمان کو دیشنگل بنا کر اس کو مار دیا بچے رو رہے جائے بچیوں کو عورتوں کو مار دیا بچیوں کو چھوڑ کر تو کیسی مسائن یہ کیسا انسان یہ کیسی ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور اس کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں ہمارے کو قرونی ادارے ہیں اب جب تمہارے دامن سے ہی دہشنگلی کی بھو آتی ہے تو حفاظت کسی میں جائے جب حفاظت کرنے والے روٹیلے بن جائیں تو پھر لوگوں کی جان و مال کا محافظ گون ہوگا عمر فاروق کی ذات پاک کو دیکھیں کہ پچیس لاکھ مربع امیر کا حکمران ہے پچیس لاکھ مربع دنیا کے تین اسے بنتے ہیں اور تانے میں ایسا کپڑا ہے جس پر چودہ بٹن نہیں لگے ہوئے چودہ کانٹے لگے جس سے واپنی کمیز کو سی رہی ہیں دو کمیزیں ہیں ایک پہن دیتے ہیں کتار دیتے ہیں دو دیتے ہیں پہن دیتے ہیں تو میری دوستوں کو ایک علاقے میں گیتا ہے تو وہاں ایک بوڑی عورت سے ملاقات شکریہ پاہم ماجان کیا آل ہے کہ ان لگی کے بڑے مشکل حالات ہیں فرمایا کہ مدینہ میں جائیں اور عمر فاروق سے جا کر عرض کریں تو اس نے کہا کہ میں تو اس کے پاس جاؤں گا وہ حکمران ہے وہ میرے پاس آ کر تو نہیں کہتا کہ میرا کیا مسئلہ ہے اس کو حکمران ہم نے کیوں بنایا ہے فرمایا آپ کا مسئلہ کیا ہے آپ نے اسی وقت حکم دیا اس کی مہانت جو پینشن ہے اس کی مقرر فرمائی اور پھر دوبارہ ملنے کے لیے گینا تو کہہ لگے کہ اب کیا حال ہے اس بولی عورت نے کہا میں جو دعا کرتی ہوں عمر کی جگہ اللہ تعالیٰ تو نے حلیفہ بنا رہی زمان میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں ایسے حکمران بھی دیکھے ہیں تو دن پہ ہارے بچیوں کو ایسا چھوڑ دینا کہ ہر بندہ اس چیز کی مزمت کرتا ہے ہر چیز ہر بندہ اس چیز کو ٹک کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یار یہ کیسے کیسے لوگ ہیں جنہوں نے اس آر میں کئی گھروں کو اجار کر رکھا دیا ہے آپ کو ہمیں اپنے اوپر ایک بین لگانا پڑے گا اپنی گاڑی کو لکھنا پڑے گا کہ ہم دائشت گرد نہیں کیونکہ ہمارے محافظ اندھیں انہیں پتہ ہی نہیں یہ کون ہے یہ کون اور ایک بندہ ہے اس نے کوئی دائشت گردی کی بھی نہیں اس کو کہیں جوڑنے کی پوشش کریں کہیں جوڑنے کی پوشش کریں خدا را خدا را جو مرصف ہوتا ہے جو محافظ ہوتا ہے وہ خطا نہیں کرتا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زمانہ میں حضرت حالد بن ورید رضی اللہ عنہ جن میں گئے تو ایک کافر پر حملہ کرنے لے گا اس نے قلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول قلمہ پڑھ لیا لیکن آپ نے سر قلم فرمایا حضرت حالد بن ورید رضی اللہ عنہ جو کو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے جب صحابہ نے آکر شکایت کی تو حضور نے جلال میں حضرت حالد بن ورید کو فرمایا حالد تم نے اس بندے کو قضت کیوں کیا اس نے قلمہ پڑھا فرمایا یا رسول اللہ اس نے دے سے پڑھا تھا فرمایا کیا تم نے اس کے دل میں جان کر دیکھ لیا جب اس نے اللہ اور میرا نام لے لیا تو تو یہ قلمہ پڑھ جانے چاہیے جہاں تک احترام انسان یہ ہمیں اسلام دیتا ہے اسلام نے صرف اپنے ہی صفوں میں محدود نہیں کرنا ہو اس میں آگے پھیلنا ہے اس کو آگے پھیلانا ہے دوسرے لوگوں کو سمجھانا ہے لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم غیروں کو کیا ہم ہم اپنوں کو اس طرح مارتے ہیں کسی جانور کو ہی بہلا اس طرح میں مارتے ہیں تو ہم اس کی مضمت جڑتے ہیں دعا کرتے ہیں یا اللہ جن نے یہ جرم کیا ہے انہیں کیفر کردہ آتا ہے ہمیں ایسے سانے ہاتھ سے مانکوش کرنا اور جن دھیڑیوں نے بغیر کسی سور سمجھتے بغیر کسی تحقیق کے ایسے معاملات دی ہیں تو ان کے ساتھ بھی اگر ایسا ہی ہو کہ دنوں میں پتہ جلے گے سفر مادل دکھ جانا یہ کیا ہوتا ہے میں تو جب میں چھوٹے بچوں یہ بچے میں تصویریں دیکھتا ہوں یقین مانت دین ہوں کی حصول ہوتا ہے زندگی کے پتہ نے کتنے لبہات ہیں زندگی کے پتہ نے کتنے پڑی ہوئی ہے کیسے ہی اپنے ماں ماں کو خود کے بغیر زندگی پڑھیں گے جن کو پتہ جلے جاتے ہیں ہمارے مہاباب کو اس طرح مادل دکھیں تو خدارہ خدارہ اپنے اندر کی صفات پیرا کریں کہ آپ کو ایک بے گناہ اور ایک گناہ گار کی شنات ہو سکے حضرت علی نے فرمایا کہ جرم اس وقت بڑھتا ہے جب گناہ گار مچے جاتا ہے اور بے گناہ پکڑا جاتا ہے پھر جرم بڑھتا ہے یہاں گناہ گار دنہ دن پھر رہے ہیں اور جو بے گناہ رکھتا ہے اللہ ماشاءاللہ تو میرے دوستو بات ہی آگئی کیونکہ یہ بھی حضرت علی نے فرمایا بندہ مومن جسم کی جائے ہیں اگر کسی آزام کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہیں کہاں محمد بن قاسم کو ایک عورت نے نکایا تو کہاں سے وہ نوجوان آیا کہ میری بیٹی کی عزت پمال ہو گئی تو میں اس کی تحفظ کے لیے آ رہا ہوں یہاں پتہ نے کتنی عزت پمال ہوتی ہیں اب تو آسمان میں بھی سرخ ہونا چھوڑ دیا ہے اب وہ بھی نہیں کہاں کتنی دفعہ پہلے کوئی قتل ہو جاتا ہے اس ہاں سرخ ہو جاتا ہے پتہ لگتا لیکن آپ تو آسمان میں بھی سرخ ہونا چھوڑ دیا کہ کتنی دفعہ میں سرخ ہو تھا صبح بھی ہو رہا ہے شام بھی ہو رہا ہے لیکن میرے دوستو اللہ سے دعا کرتے رہا تھے کہ کہیں اللہ تعالی کی مرازگی نہ جائے پتہ نہیں کس کے وجہ سے اللہ کی مرازگی کا وہ معامل اقلاق ہوا ہے وہ کہتا ہے نا یار وہ مارتا یارتا ہوں وہ فرمایا کہ جب شک دور ہو جائے ہاں وہ آباد کر رہا تھا وہ حضور نے یہ نسیب کے فرمائی اور حضور کو بنا چل گئے کہ ایک عورت جو ہے وہ پہلے جاتا ہے وہ حق جو ہے وہ پہنچا رہی ہے آپ نے حضرت علی کو حکم دیا آپ نے فرمایا جی جا کر اس عورت کے پاس رکا ہے اور اس نے اپنی چوتیاں میں دبایا ہے اور بعض میں اروازتا ہے کہ اس نے اپنی گریبان میں چھپایا ہوا ہے جاؤں صدقہ لیا حضرت علی نے دور لگائی دلیل نہیں پوچھی دور لگائی پکڑ لیا رستے دلیل اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے آپ نے فرمایا جس نے مجھے دی جا ہے اس نے مجھے جوش نہیں دو اگر تو انٹار جلے گی تو انٹار رٹکا کے ہاتھ نکال مادر ہے کیونکہ میرے نبی نے حکم دیا ہے وہ نے حکم دینے والا ہے سارے زدہیر سستی نے جو چل گھوڑا حالانکہ کافر کسے صادق ہے سچ بولے یہ بات آگی ہے حضرت علی نے مجھے یہ بات آگی فرمایین پھر حضرت علی نے فرمایا فرمایین صدقہ تمانیت سچ بولے اسے بندے کو تمانت میں دیتا ہے با با یہ جوٹ بولنے دیں سچ بے سکون ہے تمانیت ہے اور جوٹ بے شک جوٹ بے شک پڑ گیا اس لئے سچ بولیں جو معاملہ ہے حضرت شاہد قادر جینابی کیا بات ہے آپ نے سنا ماں کی نصیر بیٹا ہمیشہ سچ بولنے ضرورت نہیں بولیں ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی حضرت وہ باڑتے ہوا رہے تھے پیچھے یہ خارجی لوگ چڑھ گئے تو حضرت با یہ بستانگی کے گھر میں چلے گئے کہ با جی میرے پیچھے وہ کچھ برماس چڑھ گئے ہیں میں آپ کے گھر میں پناہ بھی نہیں جاتا کہ فلان کمرے میں چھپ جاؤ وہ چھپ گئے یہ فتنا خارج جو ہے یہ بہت سے کلنا فتنا ہوا ہے تو جب آئینات نے کہا با یہی تم نے ان کو دیکھا ہے فرمایا ہاں میں نے دیکھا ہے میرے پاس بھی آئے تھے اور وہاں فلان کمرے میں چھپے ہوئے تھے اب وہاں گئے تو وہاں کوئی نہیں تھے جب وہ اندر چلے گئے نا تو حضرت باہج نے فرمایا یار اللہ تیرے نبی میں فرمایا سچ بولا ہے میں نے سچ بولا ہے لیکن میرے یار کی حفاظت کرنا میرے یار کی حفاظت کرنا مرمانہ مقصود ہے تیرے نبی کے حکم کو ماننا مقصود ہے سبحان اللہ جوٹ نہ بول نہیں سکتا لیکن یار میرے کو مچانا ہے اب وہ اندر کے اہنا کچھ نہ ملا میں نے باہج جوٹ بولا میں نے سچ بولا ہے اب وہ آکے چلے گے کوئی بندہ پتن ایک دبانہ ہو گیا ہے جب حضرت کے نحبان ہے تو فرمایا لے کہ باجل آپ نے مجھے مروائی دی آپ فرمایا نہیں نبی کا حکم مانے سے بڑھتا مرتا نہیں اللہ اللہ حضرت کے لاب سے کہاں کہتے ہیں نبی کشنل پر چلے آپ نے ادا کی حفاظت سبحان اللہ دوستو یہ سچائی ہی ہوتی ہے یہ انسان کو دمانیت دیتی ہے اور قذب جو ہے یہ انسان کو جھوٹ شاک اطلاع کر دیتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اور حدیث سے باگا آپ سماتھ فرمائیں جب حضرت ابو صفیان یہ حرکل کے بار پیدربار میں دیش ہوئے نا تو اس نے کہا کہ جم جس نبی نے تمہارے مکہ میں نمولن کا دعویٰ کیا ہے وہ تمہیں حکم کی سچتا دیتے ہیں تو ابو صفیان جس کو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ نے کہا یا مورا یا مورا بس صلاح وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں بس سکتے اور سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں کہ سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں بس صلاح دیتے ہیں اور صلاح رہی کا حکم دیتے ہیں بہت سی رہا دیتے ہیں جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ایک اور سماتھ فرمائیں حضور علیہ السلام نے اشارت فرمائیا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو شہادت کی موت دیتی ہیں کہ سچ بولنے کا اور اسے شہداء میں اٹھائیں گے جہاں دوسرے شہداء ہیں اسے شہداء میں اٹھائیں گے وَإِمَّا تَعْنَا فَرَاشِهِ اگرچہ وہ گھر کے بستر پر ہی مر جائے گی لیکن وہ سچ بولتا تھا اللہ تعالیٰ اسے شہداء کی منزلت آمین سبحان اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وَآخِدُ داوانا الحمدللہ وَلَعْمِنَا سُبْتَ الْعَامِنَا سُبْتَ الْعَامِنَا اللہ علیہ سُبْتَ الْعَامِنَا